موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یدار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان ہے صحابہ اکرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افصل ہیں پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر اشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان جنت میں ہیں علی جنت میں ہیں تلہا جنت میں ہیں زبیر جنت میں ہیں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں سعید بن عبی وقاس جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات سناتے ہیں سیدنا زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ سے قریباً اٹھائیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے ماں باپ نے نام زبیر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہی نام پسند فرمایا کنیت ابو عبداللہ تھی آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا قریش کی مختلف شاخیں بنو اسد سے مشورے لیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی بنو اسد سے تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سیدنا زبیر کی سگی پھوپی تھی سیدنا زبیر کا نسب نامہ پانچمی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے آپ کے والد عوام سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور زبیر کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی اس نسبت سے سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی تھے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ صفیہ نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا بہت دانا اور بڑی بہادر خاتون تھی اپنے بیٹی کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی انہیں اللہ کا ایک نیڈر اور بہادر سپاہی بنایا آپ حجرت کر کے مدینے گئے تو والدہ بھی ساتھ تھی غزوہ اہد میں ان کے بھائی سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں بہت صدمہ ہوا لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا خندق کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو انسار کے قلعے میں بھیج دیا تھا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں ایک دن ایک یہودی مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے قلعے کی طرف آ نکلا سیدہ صفیہ نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی قلعے سے باہر نکلیں اور اس یہودی کے سر پر اس سور سے رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا حجرت کے گیارمے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وفات پائی یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی سیدنا زبیر بن عوام اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ ابتدائی چند ماہ کے اندر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ کی عمر اس وقت صرف پندرہ سال تھی اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اسلام لانے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ایک دن مکہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید شہید کر دیا ہے یہ خبر سنتے ہی سیدنا زبیر تڑپ کر اٹھے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و آفیت کے ساتھ تشریف فرما تھے یہ دیکھ کر اتمینان کا سانس لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا خیر تو ہے یہ ننگی تلوار کس لیے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے انہوں نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے یا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے اس پر سیدنا زبیر نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا اس قدر لڑتا کہ شہید ہو جاتا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا دی یہ پہلی تلوار تھی جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نبی کی حمایت میں بلند ہوئی تھی اور اسے بلند کرنے کا شرف نوجوان زبیر کو حاصل ہوا جب تک سیدنا زبیر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ان کا چچا نوفل بن خویلت ان پر بہت مہربان رہا لیکن ادھر آپ نے اسلام قبول کیا ادھر اس نے آپ پر ظلم شروع کر دیا وہ آپ کو چٹائی میں لپیڑ دیتا اور آگ سلگا کر اس کی دھونی دیتا پھر ان سے کہتا اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف پلٹا نیا دین چھوڑ دے سیدنا زبیر ہر بار یہی جواب دیتے ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا چچا کے علاوہ مکہ کے دوسرے کافر بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اس طرح انہوں نے کئی سال تک دین کے لیے سختیاں برداشت کی یہاں تک کہ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا درمیان سے یہ مسلمان حبشہ سے واپس بھی آئے اور پھر حبشہ چلے گئے اس مرتبہ سو سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ چلے گئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے ایک جماعت و خیبر کی لڑائی تک حبشہ میں رہی اور ساتھ ہجری کے شروع میں حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچی لیکن چالیس کے قریب مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف زبیر بھی شامل تھے انہوں نے مکہ واپس آ کر تجارت شروع کر دی اسی زمانے میں ان کی شادی سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسما سے ہو گئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ نہ چھوڑ سکیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے ہوئے تھے شام سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینہ جا چکے تھے راستے میں ایک مقام پر ان کی ملاقات سیدنا زبیر سے ہوئی سیدنا زبیر نے سفید کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر زبیر مکہ پہنچے اور اپنی والدہ سیدہ صفیہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف حجرت کی یہ آپ کی تیسری حجرت تھی اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس سال تھی بھائی چارے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمہ بن سلامہ انساری کو آپ کا بھائی بنایا یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی تھے مدینہ میں آنے کے کئی ماہ بعد تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اس پر یہودکیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اس لیے ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی حجرت کے پہلے سال کے آخر میں اللہ تعالی نے سیدنا زبیر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا مدینہ میں یہ خبر پھیلی تو سب مسلمانوں نے جمع ہو کر خوشی ظاہر کرنے کے لیے تکبیر کے نارے لگائے مدینہ کے پہاڑ ان کے ناروں سے گونج اٹھے یہودیوں کے موں لٹک گئے سیدہ اسما بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور مگوائی اس کو چبا کر بچے کے موں میں ڈالی بچے کے لیے دعا کی اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا بڑے ہونے پر انہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا سیدنا زبیر شروع سے آخر تک تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بدر کی لڑائی پیش آئی آپ نے اس روز سر پر زرد امامہ باندھ رکھا تھا اس شان سے لڑے کے جدھر کا رخ کیا دشمن کی صفیں اُلٹ دیں ایسے میں کافروں میں سے ایک بڑے پہلوان نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اس وقت سیدنا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے صفیہ کے بیٹے اس کافر کے مقابلے پر جاؤ سیدنا زبیر حکم ملتے ہی اس کی طرف چھپتے ادھر وہ بڑھا دونوں گتھم گتھا ہو گئے دونوں بڑے طاقتور تھے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے جلد ہی دونوں تیلے سے نیچے گر پڑے اب کافر نیچے تھا یہ اس کے اوپر بجلی کسی تیزی سے تلوار اس کی گردن پر ماری کافر اپنے خون میں نہا گیا اس کے جہنم رسید ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اور نامی گرامی بہادر ابیدہ بن سعید آپ کے مقابلے پر آیا اس نے سر سے پیر تک زرہ پہن رکھی تھی صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا سیدنا زبیر نے تاک کر برچی اس کی آنکھ میں ماری وہ فوراں زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا آپ نے اپنی برچی کو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر نکالا لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برچی سیدنا زبیر سے مانگ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برچی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اور پھر سیدنا عثمان کے پاس رہی آخر میں یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے پاس پہنچ گئی بدر کی لڑائی میں آپ نے جو تلوار استعمال کی وہ بھی برچی کی طرح اہمیت اختیار کر گئی اس تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا لڑائی کے دوران میں اس پر دندانے پڑ گئے تھے یہ تلوار زبیر کے خاندان میں مدتوں محفوظ رہی اس لڑائی میں آپ کے کندے پر گہرا زخم آیا اس کے ٹھیک ہونے پر وہاں ایک گڑھا سا بن گیا ان کے بیٹے اروہ بچپن میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے اہد کی لڑائی میں سیدنا زبیر نے کافروں کے ایک نامی بہادر کلاب بن تلحہ کو قتل کیا اس کے بعد دوسرے مسلمانوں سے مل کر ایسی بہادری سے لڑے کہ کافروں کا مو پھر گیا پھر جب تیر اندازوں کی غلطی سے کافروں نے ایک بار پھر اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت جو جانی ساتھ جم کر کھڑے رہے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے حجرت کے پانچوے سال خندق کی لڑائی پیش آئی کافروں کا ایک نامی پہلوان خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے مسلمانوں کو للگارا کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے سیدنا زبیر نے اس کی پکار سنی تو فوراں آگے بڑھے تلوار کا ایک بھرپور وارس پر کیا وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اسی زمانے میں مدینے میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریضہ نے غداری پر کمر باندھی اس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ مدینے پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن جب دشمنوں نے حملہ کیا تو بنو قریضہ ان کے ساتھ مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کے اطلاعات ملی تو انہوں نے فرمایا بنو قریضہ کے ارادوں کے بارے میں کون سہی خبر لائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال تین بار پوچھا ہر بار سیدنا زبیر نے اٹھ کر پرجوش انداز میں کہا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اس وقت بنو قریضہ شرارت پر تلے ہوئے تھے ان کے محلے میں جا کر ان کی ٹوہ لینا بہت خطرناک تھا اس کام میں جان جانے کا خطرہ تھا لیکن سیدنا زبیر نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ خود کو پیش کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے میرا ہواری زبیر ہے اس کے بعد سیدنا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کر دو یا تین بار بنو قریضہ کی طرف گئے اور ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اہل سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا سعاد بن عبی بقاس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا اپنے جانساروں کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا پندرہ دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ان میں سے لڑنے والے مردوں کو قتل کرایا گیا جن یہودیوں کو موت کی سزا سنائے گئی ان یہودیوں کو حضرت علی اور سیدنا زبیر نے قتل کیا ہجرت کے چھٹے سال سلح ہدیبیہ ہوئی اس سے پہلے بیعت رزوان ہوئی چودہ سو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے سیدنا زبیر بھی اس بیعت میں شریک ہوئے بیعت رزوان کے بعد آپ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے یہ لڑائی ہجرت کے ساتھویں سال ہوئی اس لڑائی میں مدینہ سے کچھ نیک بیبیاں بھی اس خیال سے آگئی تھی کہ مجاہرین کے لیے کھانا پکائیں گی زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی ان میں سیدنا زبیر کی والدہ سیدہ صفیہ بھی شامل تھی خیبر کا مارکہ شروع ہوا سب سے آخر میں قموس کے قلے پر حملہ کیا گیا اس قلے کا حاکم مرہب تھا وہ یہودیوں کا نامی گرامی بہادر تھا وہ جو شیلِ اشار پڑتا ہوا قلے سے نکلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے انہوں نے آنن فانن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اب اس کا بھائی غزبناک ہو کر میران میں نکلا اس کا نام یاسر تھا اس کا ڈیل ڈال بہت زیادہ تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے سیدنا زبیر نکلے یہ یاسر کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آئے آپ کی والدہ صفیہ یہ فرق محسوس کر کے پریشان ہو گئیں اور بولیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے جگر کا ٹکڑا مارا جائے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ وہ دشمن کو مار ڈالے گا چنانچہ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد سیدنا زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا اس کے بعد قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا علم بردار بنایا اور اپنا خاص جھنڈا انہیں انعیت فرمایا مکہ میں داخلے کے وقت یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے مکہ کی فتح کے بعد جب ہر طرف امن ہو گیا تو سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پر انہیں یہ عزت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کے چہروں سے گرد صاف کی ہنین کی لڑائی میں بھی آپ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے ایک موقع پر بہت سے کافر اچانک چٹان کے پیچھے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے آپ نے تنے تنہا ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور جلد ہی انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا ہنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تقریباً تین ماہ جاری رہا سیدنا زبیر برابر اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تبوک کی مہم میں بھی آپ ساتھ تھے ہجرت کے دسمیں سال آپ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے سیدنا زبیر سمیت ایک لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے اس حج کے جلد ہی بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے بچھڑنے کا غم سیدنا زبیر کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ ہوا یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آپ نے خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارا پھر سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ان سے اجازت لے کر اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ شام کے محاذ پر چلے گئے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے رومیوں کے خلاف سب سے بڑی لڑائی یرموک کی تھی اس جنگ میں رومی عیسائیوں کی تعداد قریباً تین لاکھ تھی جبکہ مسلمان قریباً چالیس ہزار تھے مقابلہ سخت تھا اس جنگ میں سیدنا زبیر نے شاندار کارنامے انجام دئے لڑائی کے دوران ایک موقع پر کچھ ساتھیوں نے کہا اے ابو عبداللہ اگر آپ دشمنوں کی صفیں توڑ کر ان کے درمیان سے آگے نکل جائیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے آپ نے فرمایا تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے رہیں گے اب سیدنا زبیر نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ صفوں کو چیر کر آگے نکل گئے کوشش کے باوجود کوئی ان کا ساتھ نہ دے سکا جب یہ واپس آنے لگے تو رومیوں کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اس مقابلے میں انہیں کندھے پر زخم آئے پھر بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد گڑھے رہ گئے ایسا ہی ایک زخم انہیں بدر کی لڑائی میں لگا تھا آپ کے بیٹے اروہ بچپن میں ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے شام کے محاص پر سیدنا عمر بن آس موجود تھے انہوں نے مصر پر چڑھائی کی چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے ایک قلعہ قصر شمع رہ گیا وہ بہت مضبوط تھا اس میں مصریوں کی فوج بھی بہت تھی جبکہ عمر بن آس کے پاس فوج بہت کم تھی انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی آپ نے چار ہزار فوج چار سالاروں کے ساتھ روانہ کی سالاروں کے نام یہ تھے سیدنا زبیر سیدنا عبادہ بن سامد سیدنا مغداد بن اسود سیدنا مسلمہ بن مخلط آپ نے عمر بن آس کو یہ خط بھی لکھا ان سالاروں میں سے ہر سالار ایک ہزار سوار کے برابر ہے اس لیے اس فوج کو آٹھ ہزار سمجھنا جب یہ فوج عمر بن آس کے پاس پہنچی تو انہوں نے سیدنا زبیر کو سپہ سالار بنا لیا کیونکہ وہ دینی مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے اور جنگ کے میدان میں بھی اپنا لوہا کئی بار منوا چکے تھے انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلے کے چاروں طرف چکر لگایا جہاں جہاں مناسب سمجھا مناسب تعداد میں سوار اور پیدل فوج کے دستے بٹھا دیئے ساتھ ہی منجنیکوں یعنی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے سے قلے پر پتھر برسانے شروع کر دیئے مگر قلہ پھر بھی فتح نہ ہوا آخر ایک دن آپ کو بہت جوش آیا آپ نے بلند آواز میں کہا آج میں مسلمانوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ ملی اور سیڑھ ہی لگا کر فصیل پر چڑ گئے چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا فصیل کے اوپر پہنچ کر سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کیے یہ نعرے سن کر قلے کے باہر موجود لشکر نے اس قدر بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین ہل گئی مصریوں نے سمجھا سارا اسلامی لشکر قلے میں گھس آیا ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے اتنے میں سیڑنا زبیر نے فصیل سے نیچے اتر کر قلے کا دروازہ کھول دیا پوری اسلامی فوج قلے میں داخل ہو گئی اب تو مصریوں کی حمد بلکل جواب دے گئی ہتھیار پھینگ دیئے اور صلح کی درخواست کی سیدنا عمر بن آس نے یہ درخواست منظور کر لی اور عیسائیوں کو امان دے کر قلے پر قبضہ کر لیا بعد میں اس قلے کے قریب ایک بڑا شہر آباد کیا وہ فستاد کے نام سے مشہور ہوا اس کے بعد اسکندریہ فتح ہوا اس میں بھی سیدنا زبیر نے حصہ لیا ستائیس زلحج کو سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا جب آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے بات بننے والے خلیفہ کے بارے میں یہ وسیعت فرمائی میں علی عثمان طلح زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر خلافت کا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے خوش رہے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے اور اس کی بات سنی جائے اطاعت کی جائے ان میں سے سیدنا زبیر نے اپنی خلافت کا حق چھوڑ دیا اور فرمایا میں یہ حق علی کے لیے چھوڑتا ہوں اس طرح سیدنا طلح نے اپنا حق عثمان کے لیے چھوڑ دیا سیدنا سعید بن ابی وقاس نے اپنا حق سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے چھوڑ دیا گویا اب خلافت کے لیے یہ تین کہا کہ خلافت کے لیے میرے نام کو زیر غور نہ رکھا جائے علی اور عثمان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے ان بزرگوں نے فیصلے کا اختیار سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سونپ دیا انہوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا وہاں موجود سبھی لوگوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کر لی آپ کے زمانے میں سیدنا زبیر نے پوری مدت خاموشی سے بسر کی ایک بار سیدنا عثمان بیمار ہوئے تو اپنا قائم مقام زبیر کو مقرر کیا امیر حج بھی انہیں بنایا اور فرمایا بے شک تم لوگوں میں زبیر بہتر ہیں اور رسول اللہ کو تم سے زیادہ محبوب تھے پینتیس ہجری میں باغیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو زبیر کو بہت سگمہ ہوا آپ نے چند مسلمانوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں سیدنا عثمان کا جنازہ اٹھایا آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد سیدنا علی خلیفہ بنے اس موقع پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا اس زمانے میں امت کی ماں سیدہ آئیشہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئی تھی حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ خبر ملی کہ اسمان شہید کر دئیے گئے علی خلیفہ بن گئے ہیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے یہ خبریں سن کر وہ واپس مکہ چلی گئیں اتنے میں سیدنا زبیر اور سیدنا تلہا ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے بھی مدینے کے پریشان کن حالات بیان کیے مکہ کے لوگوں کو بھی یہ تمام حالات سنائے گئے آخر ام المومنین آئشہ صدیقہ نے فرمایا اسمان کے خون کا بدلہ لینے اور فتنہ فساد دور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سیدنا زبیر اور سیدنا تلہا بھی ان کے ساتھ چلے سیدنا علی کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ اپنا لشکر لے کر چلے دونوں لشکر بسرہ کے مقام پر آمنے سامنے آگئے سلحہ کی کوشش شروع ہوئی آئشہ صدیقہ نے اسمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا سیدنا علی نے اپنی مجبوری بیان فرمائی ابھی سلحہ کی بات چیت ہو رہی تھی کہ فسادیوں نے رات کی تاریخی میں دونوں طرف سے تیر چلا دیئے اس طرح جنگ بغیر کسی ارادے کے چھڑ گئی ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ سیدنا علی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے آئے اور بلند آواز میں فرمایا اے زبیر کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ کے سامنے سے گزرے تھے تو آپ نے تم سے پوچھا تھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا تھا ہاں تو آپ نے فرمایا تھا ایک دن تم علی سے ناحق لڑو گے یہ سن کر سیدنا زبیر نے فرمایا ہاں مجھے یاد آگیا ہے سیدنا علی اتنا فرما کر لشکر میں واپس چلے گئے لیکن زبیر رضی اللہ عنہ میں فوری طور پر تبدیل آگئی اسی وقت لڑائی کا میدان چھوڑ کر شہر بسرہ کی طرف چل دی ان کا خیال تھا بسرہ سے اپنا سامان لے کر واپس مدینہ چلے جائیں ایک شریف شخص عمر بن جرموز میدان جنگ میں آپ کا تاقب کر رہا تھا راستے میں ایک جگہ جب آپ نماز پڑھنے لگے اس شخص نے ایسے میں تلوار کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا اِنَّا چنانچہ وہ زبیر شہید کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ اس نے زبیر کو قتل کر دیا ہے یہ سن کر حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا اور ابن جرموز کو بد دعا دی حضرت زبیر مالدار تھے لیکن سادہ زندگی گزاری کئی شادیاں کی شہادت کے وقت نو لڑکے اور نو لڑکیاں تھی ان میں سے عبداللہ بن زبیر نے بہت شہرت پائی اللہ سے بہت درنے والے تھے اخلاق حد درج پاکیزہ تھا دیانت اور امانت میں مشہور تھے غزب کے بہادر تھے شجاعت میں اپنا لوہہ منوایا بہت اچھے شہ سوار تھے سخاوت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اپنا زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے تھے سیدنا زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ سے حد درج محبت تھی نبی صلی اللہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے سیدنا زبیر کو بھی دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری نبوت کی زبان مبارک سے ملی اللہ کی آپ پر ہزار ہار رحمتیں ہیں